دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جماعت احمدیہ قادیانیت سے متعلق دس دلچسپ فقائق پر بات کریں گے تو بغیر کسی تمہید کے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا کیونکہ یقیناً آپ کو اس سے کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا تو لیٹس موو آن ٹو دی فیکٹ نمبر ون جماعت احمدیہ کی بنیاد مرزا غلام احمد قادیانی نے 1889 میں ہندوستان کے ایک شہر قادیان میں رکھی نمبر دو اگر مرزا صاحب کی ابتدائی زنگی پر نظر دڑائی جائے تو یہ اسلام مذہب کے سچے پیروکار تھے ہندوستان میں رہتے ہوئے یہ اکثر غیر مسلموں سے مناظرہ کر کے ان کو شکست دیتے جس کی وجہ سے یہ عوام میں کافی مقبول ہوگے مگر جلد ہی انہوں نے اپنا بیانیاں بدلا پہلے میدی کا دعویٰ کیا اور پھر خود کو امتی نبی کہنے لگے تیسرے نمبر پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ امتی نبی کون ہوتا ہے دراصل مرزا صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی تو ہوں مگر اس کے ساتھ ساتھ میں نبی بھی ہوں اس بات کا آسان مطلب یہی بنتا ہے کہ مرزا صاحب انڈریکلی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں امتی نبی کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے تکہ مسلمان ان کو دائرہ اسلام سے حارج نہ کر سکیں نمبر چار اگر جماعت احمدیہ کے بنیادی قائد پر بات کی جائے تو یہ اسلام کے پانچ حرکان اور ایمانیات کو مسلمانوں کی طرح تسلیم کرتے ہیں اس فرق کے ساتھ کہ مرزا غلام احمد قادیانی امتی نبی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ زمین پر واپسی نہیں ہوگی اس کے ساتھ ساتھ جماعت احمدیہ بہت سے فقی مسائل میں امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ لوگ کسی بھی سنی امام کے مقلد نہیں ہیں نمبر پانچ قادیانی قرآن کو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب تو مانتے ہیں مگر یہ لوگ اس کا ترجمہ اور تشریح اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں اور جماعت احمدیہ کے قرآن میں کافی فرق ہے چھویں نمبر پر ہم قادیانیوں کی چند نشانیوں پر بات کر لیتے ہیں مشہور ہے کہ قادیانی جب بھی عام مسلمانوں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ سب سے پہلے اٹھاتے ہیں یہ لوگ قرآن سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت واقعے ہو چکی ہے اور یہ دوبارہ زمین پر نہیں آئیں گے اس کے ساتھ ساتھ قادیانی مرد پتھانوں کی مخصوص ٹوپی سندھی ٹوپی یا پھر جناہ کیپ پہنتے نظر آتے ہیں اگر قادیانی عورتوں کی پہچان کی بات کی جائے تو یہ مسلمانوں کی زد میں ٹائٹ برکے پہنتی ہیں جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والی عورتوں کو بلحسوس ناک کے نکاب سے پہچانا جا سکتا ہے یہ عورتیں نکاب کو ناک سے نیچے رکھتی ہیں نمبر ساتھ ہندوستان میں قادیانیوں کا مرکز قادیان تھا مگر جب پاکستان بنا تو جماعت احمدیہ کے دوسرے حلیفہ مرزا بشیر الدین محمود نقل مکانی کر کے ربوہ شہر میں آباد ہو گئے یہ شہر پاکستان کے صوبہ پنجاب میں جنیوٹ سے قریباً آٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے جبکہ ربوہ میں موجود پچانویں فصد لوگوں کا تعلق قادیانیت سے ہے آٹھے نمبر پر ہم بات کر لیتے ہیں اس اسمبلی کی کروائی کی جس میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا سات ستمبر انیس سو چورتر نائنٹین سیمٹی فور کو قومی اسمبلی نے بھٹو کے دور حکومت میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا دوستو مجھے قومی اسمبلی کی اس کاروائی کو تفصیلن پڑھنے کا اتفاق ہوا چلیے مقصر اس کا حوال بیان کر دیتا ہوں قادیانیوں کا دفاع کرنے کے لیے حلیفہ مرزا ناصر ادپیش ہوتے جبکہ مسلمانوں کی طرف سے اٹارنی جنرل یا یا بختیار مرزا ناصر سے سوالات کرتے اسمبلی کی کاروائی تقریباً ایک ماہ سے زیادہ عرصے جاری رہی اب سوال یہ ہے کیا ہر ایک ماہ میں کیا بحث ہوتی رہی تو یہ تو آپ کو ساری کاروائی پڑھ کے ہی پتا چلے گا لیکن مقصر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اٹارنی جنرل یا یا بختیار کی یہ کوشش تھی کہ کسی طرح مرزا ناصر مسلمانوں کو کافر قرار دے چنانچہ مرزا صاحب کو پتا تھا کہ اگر اسمبلی کے فورم پر انہوں نے ایسا کیا تو ایک منٹ میں قادیانیوں کو اسمبلی کافر قرار دے دے گی ایک ماہ کی طویل بحث کے بعد اٹارنی جنرل آہرکار مرزا ناصر کو اس نکتے پر لے آئے جس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کو کافر کہا چنانچہ جواباً اسمبلی نے متفقہ طور پر قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا یوں تو قادیانی بہت سے گروہوں میں تقسیم ہو چکے ہیں جس پر حامل ایکس ویڈیو بنا چکے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا جائے گا مگر ان کے دو اہم گروہوں میں سے ایک گروہ کا سربراہ مرزا مسرور احمد ہے جبکہ دوسرا گروہ لاہوری گروپ کہلاتا ہے جس کے بانی مولانا محمد علی تھے آہر میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ساری دنیا میں قادیانیت مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد کی تعداد تقریباً بیس ملین کے قریب ہے تو دوستہ یہ تھی میری آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ